سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں یوسف بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے درس میں شریک ہوتا تھا نتیجہ تن اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا باپ نجم الدین عیوب اور چچا اسد الدین شیر کو اسے بار بار ڈھوکتے تھے تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم یہ شمشیروں سنا اور شہ سواری سے کوئی رغبت نہیں آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے صلاح الدین بڑے عدب کے ساتھ جواب دیتا کتابیں میری دوست ہیں میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں سکون ملتا ہے بیٹی کا جواب سن کر باپ کو شتیر میوسی ہوئی اور نظر الدین عیوب نے انتہائی تلق لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو نہیں بابا محترم صلاح الدین کا لہجہ انتہائی موت بننا تھا مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی مجھے مور سے ڈر نہیں لگتا مگر میں انسانی خون بیٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا یوسف کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نظر الدین عیوب اور حسن الدین شیرکوں کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیہ دینے لگے نظم الدین عیوب اور حسن الدین شیرکوں کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے وقت اپنی مقردہ رفتار سے گزرتا رہا یہاں تک یوسف یعنی کہ صلاح الدین سولہ سال کا ہو گیا اس کے خدخال دلکشتے مگر جسم میں سپاہینہ جھلک نظر نہیں آتی تھی مذہبی تعلیم کے ساتھ صلاح الدین کو شیر و شائری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی اس لئے اس کا طرز گفتکور نرم و شیرین اور بڑی حد تک شائرانہ تھا وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوہ کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا اس نے صلاح الدین کی تمام آجتوں کو یک سر بھدل دیا ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن عرصون کی خیدوت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درس کا تشریف لائے صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان محسوس کو بہت زیادہ متاثر کیا شام کی حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی حیال ابرتا تھا یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ نلکس شخصیت کا مالک یہ وجوان اس کے سپا سالار نجم الدین عیوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن عرصون سے انگور محملقت پر طویل گفت کو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو نجم الدین عیوب کی گھر میں یہ خبر بڑی مزالت کے ساتھ سنن گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے قدرت یہ موقع کسی کسی خوشنصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکمی وقت اسے طلب کرے ورنہ سے لوگ تو اسی حضرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمران کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں نجم الدین عیوب نے سولہ سالہ یوسف کو نصیحت کرتے ہوئے کہ قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فرام کر دیا اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم یہی کی حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصف پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ بابا محترم مجھے یہ دربارداری کی رسم اور مصابت کی انداز پسند نہیں سلاہ الدین نے انتہائی بابکار لہجے میں جواب دیا میں علماء کی مجلسوں اور خطب خانوں کی پر سکون محول کا دل دادا ہوں بیٹی کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زیادہ رہ گیا تو پھر کہ تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دوگے میں دربار میں حاضری دوں گا مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے عوضہ منصف اور جاگیریں حاصل ہو جائیں سلاہ الدین کے لحظے سے عالمانہ شان جلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارزون زیسے عالم کا ممتاز تنی شاگرد تھا میں صرف اس لئے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرہوم کے ہمارے گرانے پر بڑے احسانات ہیں یہ کہہ کر سلاہ الدین جرہ گیا بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین عیوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا آپ کیا سوچ رہے ہیں زبیدہ نے شوہر کو کعالات میں گم پا کر پوچھا تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا نجم الدین عیوب کے لہجے سے ہلکی سی تلکی جلک رہی تھی میں تو بہت خوش ہوئی اس لئے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مصرد کا اظہار ہو رہا تھا آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ ویرت کا اندازہ کیا اگرچہ وہ اس وقت بہت کمسن تھا لیکن اسے ابھی تک سلطان مرہوم کے احسانات یاد ہیں میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں نجم الدین عیوب کا لہجہ انتہائی خوشک تھا ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا انچے سے انچا مقام حاصل کرے لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے زن کر آپ اپنے دل میں اگرانی محسوس کر رہے ہیں زبیدہ کے لہجے سے ساپس دلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سلاح الدین کی طرف داری کر رہی ہے میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیزا جوش نہیں دیکھتا نجم الدین عیوب کا لہجہ بدستور تلک تھا اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی وہ سولہ سال کی عمر میں بوروں جیسا نظر آتا ہے ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا یہ کہہ کر نجم الدین عیوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سرولندی کے لئے دعائیں کرنے لگی جب پہلے دن یوسف سلطان نوروڑی زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر عمرہ کی سب سے اگلی کتاب میں بٹایا گیا سلطان کے سارے عمرہ تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سنرسیدہ بھی تھے ان میں سے کوئی امیر بھی چالیس سال سے کم نہیں تھا اس لئے ان تمام سرداروں نے ایک سولہ سالہ نوجوان کو اپنی صرف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتن حاصد اور کینہ پرور تھا اس نے یوسف کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دلی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچھتاب کھانے لگا مگر سلاح الدین درباری عمرہ کے جذبات اور کیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی سلاح الدین کے قریب ہوتا جلا گیا اس صورتحال دیکھ کر دوسرے عمرہ تو خاموش رہے مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا اخیر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سے صلاحیت پاتے ہیں جس کے باعث دوسرے عمرہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرکوم کی طرف دیکھا ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی سلطان سے زیادہ ریایہ کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے امیر ابن مرکوم نے انتہائی خوشاندانہ لہجے میں کہا ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلقی بھی شامل تھی امیر ابن مرکوم حاصل و کینہ پرور ہونے کے ذات ساتھ انتہائی شاتر و ایار انسان بھی تھا اس نے فوراں ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا اس لئے لہجہ بدل کی بولا سلطان محترم سے زیادہ اپنے عمرہ پر بارش کرنے والا اور کون ہوگا پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بتوجی کی شکایت کر رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ چلک رہا تھا وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے سلطان کی آواز مزید تلق ہو گئی تھی امیر ابن مرکوم گھبرا گیا مگر اس کی ایار ذہن نے فورا نئی کربت لی اور بگڑی ہی بات کو سنبھالنے کی کوشش کی وہ سلطان کی روبہ جلال سے ڈرتے تھے اس لئے سامنے بات کرنے کی حمد نہیں پاتے رہا غلام تو وہ دل جان سے سلطان زیشان کی ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے بظاہر بات ختم ہو گئی تھی مگر ابن مرکوم کی دل میں صلاح الدین کی طرف سے گرہ پڑ گئی تھی وہ اس خانوش طبع نوجوان کو اپنے لئے خطرہ سمجھ رہا تھا پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف سے پوچھا کہ تم چوگاند کھیل نہ جانتے ہو سلطانی محترم مجھے شاہ سباریک کا فرن آتا ہے مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں یوسف نے عدو احترام کے ساتھ عرض کیا میں چوگاند کا دلدادہ ہوں سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لئے ایک قسم کی عبادت بھی اس لئے تم بھی جوگاند کھیلہ کرو سلطان نور الدین زنگی وہ عشق کی حد تک جوگاند کی کھیل سے دلچسپی تھی ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بجرگ نے انہیں بڑے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا کسی مسلمان حاکم کو یزیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے سلطان نور الدین زنگی میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کی اس سوال کو سنو اور پھر نہائید نرم و شینی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دلگی کے واسے نہیں کھیلتا جوگان میرے لئے ایک برزش ہے کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لئے تیار رہتا ہے بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والیہنہ انداز میں بولے اللہ سلطان کی عمر دراز کرے شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ کھیل کھیلا ہو یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے سلاح الدین کو چوگان کھیلنے کا مجورہ دیا تھا قدرتی طور پر یوزف بہترین شاہ سوار تھا نتیجہ نے اس نے چند ماہ کی محنت کی بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو بس یوں سمجھ رو کہ آج تمہارے فن سے پگری کا امتحان ہے سلطان نور الدین زنگی نے اخواہ سے اکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے عمراء کے دلوں کو جوش اور بلولہ سے برد لیا تھا یوسف بھی چوگان کی اس مقابلے میں شریک تھا اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نوع عمر کھلاری سے بھی مخاطب ہوا یوسف آج تمہاری بھی ازمائش ہے پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑے ہی دیل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف کی برابری نہیں کر سکتا مقابلہ ختم ہوا اور تمام عمراء نے ویک وقت یوسف کی تعریف کی اور سلطان نور الدین کی پیشمینی کا اطراف کرتے ہوئے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سالار ثابت ہوگا سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے سلاح الدین کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہ میری نظریں جس منظر کو تیک رہی ہیں وہ تمہاری دگاہوں سے پوشیدہ ہیں سلاح الدین کے لئے سلطان کی زبان سے یہ ستاشی الفاظ سن کر امیر ابن مرکون کے سینے میں حسد کی یاگ پوری شدت سے بڑک اٹھی اور اس کا سرک چہرہ کچھ ریر کے لئے سیاہ پڑ گیا ان دنوں نجم الدین عیوب یہہر سے باہر تھا پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگاند کی اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرت مصادت سے یہ خوٹا مرحبا میرے بیٹے یوسف مرحبا تمہیں یہ چاندار کامیابی مبارک ہو یہ کہہ کر نجم الدین عیوب نے بیٹے کی کشادہ پشانی کو طویل بھوسا دیا اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے پھر شام کی تمام امیروں اور وزیروں نے یہ مندر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی سلاح الدین کے ساتھ چوگاند کھیل رہے ہیں ابتدا میں یوں ہوا کہ سلاح الدین سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا مگر سلطان کی احترام کی پیش نظر وہ ہر بار اپنے گوڑے کی لگامی کینس لیتا تھا کچھ دیر تک تو سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاسد رہے مہر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلاح الدین کسدن یہ حرکت کر رہا ہے اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا یوسف اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں سخت ترین حریفوں اپنی پوری سلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف نے اپنا گوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی کہ سلطان نور الدین زنگی کی آلہ ذرفی تھی کہ اپنے شکست پر مراز ہونے کی بجائے انتہائی مسارت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف صلاح الدین کو ایک قیمتی خلط ادا کی پھر ایک دن یوسف سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چگان کھل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا یوسف سلطان کے گوڑے کا تواقب کر رہا تھا دونوں گوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یک یک یوسف کی گوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اندہموں زمین پر جا گرا اس کے ساتھ یوسف بھی دور تک گزرتا چلا گیا میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراں ہی اپنے گوڑے کی لگامیں کھینچلیں اور باگتے ہوئے یوسف کے پاس پہنچے یوسف کا گوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گوڑے کے ساتھ سبارت کو بھی شریف جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا سلطان نے سہرہ دیا تو وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں اللہ کی فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں سلطان نور الدین زنگی بڑی بیچیننے کے ساتھ یوسف کے پورے جسم کا جہزہ دے رہے تھے بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثی میں یوسف کی ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئی تھی مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یادو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا سلطان کی یدوجہ اور استراب دیکھ کر یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سلطان محترم میں آپ کی اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس انعائیت خاص کو کبھی نہ بھدا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفنا خاصے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا سلطان نور الدین زنگی نے نہائی پرسوس لہجے میں کہا تم میرے دستو بازو ہو یوسف پھر یوسف گوڑے کی طرف متوجہ ہوا جس کی ہڈیاں تو سلامت تھی مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا یوسف جھگا اور آہستہ آہستہ گوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا میری بفادار ساتھی میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحت میری وجہ سے یہ تقلیف پہنچی کہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگئے سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے بیٹے کی جان بجانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقریم کیے اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف کو اپنے دخت کے برابر کرسی پر بٹھایا پھر درباری مورخ اماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش رہجے میں یوسف کے لئے یہ دعایا اشعار بڑھے تم کسی اندہ گوڑے کے لڑکڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو جبکہ اس کی پوشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو تمہارے گوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ اسلام کے لئے جھکا اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گوڑے کی لگزش کو معاف کر دو کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لگزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے اور تم حاصلوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظریبت اثر نہ کرے اور تم نور الدین شاہ عالم کے لئے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاونوں مددگار رہو سلطان نور الدین زنگی یہ اشیار سن کر بہت خوش ہوئے پھر درباری مورخ اماد کاتب کو قیمتی خلط عطا کی گئی اور اس کے ساتھ یوسف کو مذہب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا سلطان کی سلام سے اکثر درباری یوسف کی قسمت پر رشک کرنے لگے مگر امیر ابن مرکوم کی حصد کیا کچھ اور شدر سے بڑھتنے لگے جس لنسانی جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قیدخانے میں ڈال دیا تھا وہ دن رات زندان کی دیواروں سے اسے ٹکرتا اور گریہ زاری کرتا رہتا تھا اے خدا بندے خدا تو انہیں سلیب کے بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیا ہے جس لنسانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قیدخانے میں گونسی رہی اور پھر نم توڑ دیتی بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کیلئے ناکارہ ہو چکا تھا مگر ایسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا پھر اچانک سلیبیوں میں ایک اور فتنہ کر نمودار ہوا جو اسلام دشمن گارڈفری جس لنسانی اور بارڈون سے بھی کہیں آگے تھا بارڈون کا مختصر تعرف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلن گارڈفری کا چھوٹا بھائی تھا گارڈفری کی شریعت غواہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے وجود صوفہ حسی سے مٹھا دی اور پورے مشرق کو اپنے گونوں کے صومت لے رون ڈالے مگر اس کا یرمان پورا نہ ہو سکا اور اٹھارہ جولائی گیارہ سو اسوی کو فرشتہ عجل نے اس کی سانسے غضب کر لیں برنے سے ایک دن پہلے گارڈفری نے اپنے چھوٹے بھائی بارڈون کو تنہائی مطلب کرتے ہوئے کہا میرے عزیز بھائی ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے گارڈفری کی آنکھوں سے آنسو روان تھے برادر محترم طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد سے ہریاک ہو جائیں گے بارڈون نے بڑے بھائی کو اتصالی دیتے ہوئے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو بارڈون شاہ یرشنم گارڈفری کی آواز نکاحہ سکاپ رہی تھی اب زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے پورے ہوش و ہواس سے میری بات سنو بارڈون حمدن گوش ہو گیا میں ساری دنیا پر مسیحت کے برچم زہرانا چاہتا تھا مگر افسوس وقت نے مجھے محلت نہیں دی گارڈفری کمزوری کی باعث رک رک کر بول رہا تھا مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کی بات یرشنم کے ایسائیتوں میں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے ناتوام خواب کی تابعیت تلاش کرنا آپ کا خواب کیا ہے براتر محترم بارڈون نے اداس لہجے میں پوچھا ہمیں کسی مذہب کی ماننے والی سے کوئی دشمنی نہیں ہے گارڈفری کی آواز آہستہ آہستہ مردم ہوتی جا رہی تھی بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہن کا ایسا بدلہ دو کہ اسے رہتے دنیا تک یاد رکھا جائے بارڈون نے بڑے بائی کے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کسر اقتدار کو دھا کر دم دے گا اور آخری نصیحت گارڈفری کی آواز ڈوبنے لگی تھی اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا ایک حکمان کے لیے اس سے بڑی ہماکت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے گارڈفری نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بنا ہوا زہر کا آخری کترہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا گارڈفری کی موت کے بعد جیرشلم کے عیسائیوں نے اس کی چھوٹے بھائی بارڈون کو اپنا بادشاہ منتقب کر لیا سات دن تک جیرشلم کی فضائیں گارڈفری کے غم میں سو اگبار رہی پھر بارڈون نے چالیس دن تک اپنا دشمن تاج پوشی اتنی دھوم دام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھی اور حسین رکاسائیں ایسائی عمراء قدل بہلا رہی تھی پھر جب یہ دشمن مسرد ختم ہوا ہے تو اسے اپنے بھائی گارڈفری کے وسیعت یاد آئی پھر وہ سلیبیوں کے اکلشکر جرلاس کے ساتھ توسیہ سلطرت کا جنون لے کر جیرشلم کی حدود سے باہر نکلا پھر چند سالوں کی اندر بارڈون نے حیفہ، بسیان، ارسور، فساریہ سور، اکہ، ترابلس اور بیروت فتح کر لیا ان فتوحات کی دوران میں سلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم دھائے آسمان کی آنکھ شاہری کبھی ایسے لرزاقیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے افت مار مسلمان خباتین کی ساری عام آبرو رضی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گوھ سے چھین لیتے تھے پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے نچی جیترن سلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخہ اور بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے بائلڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اس قدر کہہ کے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نماغ کی فضاء اس چور سے گونجتی رہتی تھی سلیبیوں کی اس بہمانہ فیل پر فرانسیسی مورخ مچاٹ لکھتا ہے عیسائیوں کی آنکھوں پر توعصب نے دبیز پٹی بانت رکھی تھی انہوں نے سلیب کے جھنڈے تلے ایسی حولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تظور سے بھی لرز اٹھتی ہے بائلڈون اپنے بھڑے بائی گالفرے کی وسیعت پر پورا پورا عمل کر رہا تھا پھر جب وہ ایک فاتحہ کی حیثیت سے ترابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا جب اہلے ایمانت کے خون سے ترابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بائلڈون مسلمانوں کی عظیم کتب خانے کے طرف متوجہ ہوا جس میں تین لاکھ کے قریب ناتر و نایاب کتابیں تھیں اس کتب خانے کی وسط و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سو سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے جب بائلڈون ترابلس کے کتب خانے کے طرف بڑھا تو اپنے بھکت کا متعصد ترین پادری گازن بھی اس کے ہمراہ تھا پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشل تھی اور وہ دنیا کی نہائیت گیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا جب کتب خانے کے منصم ارسلان کو سلیمیوں کی اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ امارت کے سردر دروازے پر آ گئے ان کے پیچھے پچاس کے قریب کاتب بھی تھے قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایے کو بچانے کے لیے پادری گازن کے سامنے ہاتھ جوڑ دئیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑتے ہوئے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنے تمہاری تیوے خانون آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے مگر اس کو تب خاننے کے لیے تمہاری رحم کی بھی کنگتے ہیں یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیر تک کام آئے گا اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں علم تو تمام انسانیت کی محراث ہے قاضی اسلام نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق کو جستجو اور ذہنی کپشیوں کا نتیجہ تھی مگر جنونی پادری گازن نے قاضی اسلام کی تمام علجانوں کو نہائی تحکارت سے ٹکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا ہم نے یسو محسوس لبادہ کیا ہے کہ ہم زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے رہیں گے پھر پادری گازن کے اشارے پر تازی اسلام اور پچاس مسلمان قاتموں کے سر کلم کر دئیے گئے اس کے بعد گازن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگے لگا دی پادری کی تقلیق میں دوسرے ایسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشلے روشن کر لیں رکل و دانش کی عظیم ذکیرہ پر حملہ کر دیا تین لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگے پورا علاقہ دونے سے بڑھ ہوا تھا اور فضاؤں میں سلیمیوں کی وحشیانہ کہہ کے گونج رہے تھے قتل و غالط کا طویل کھیل کھیل کر بارڈون میں دنیا سے رخصت ہو گیا پھر اس کے جگہ بارڈون سانی تخت نشین ہوا بارڈون سانی نے بھی گارٹریک کی طرح مسلمانوں کی قتلیام کو عبارت کا درجہ دے دیا تھا یہ وہ بے غالط ایسائی حکمران تھا کہ ایک بار ریملا کی قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گیج لیا تھا اس صورتحال میں بارڈون سانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اس موت کی وعدی میں ایک مسلمان اس کے کام آیا یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بارڈون نے کبھی کوئی احسان کیا تھا آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بارڈون سانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے نکال دیا آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بارڈون سانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا پھر جب بارڈون سانی اپنی محفوظ پناگاہ تک پہنچ گیا تو اس نے اکباری لشکر کے ساتھ ریملا پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہتے ہوئے سلیبیوں کی طاقت روز برز بڑھتے جا رہی تھی یہاں تک عیسائیوں کی چار مضبوط ریاستے قائم ہو گئی تھی ابھی یہ سراب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ امادو دن زنگی مرہوم نے ایڈیسا میں جسلن سانی کو شکست دیکھ کر سلیبی سلطان کا ایک مضبوط سرون دھا دیا بعد میں سلطان نورو دن زنگی نے جسلن سانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے صفت نگر کی ساتھیوں کو خاتمہ کر دیا تھا